ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں مَا لَكَ تَكُونُ مَحْزُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تمہیں ہمیشہ افسردر بھمزدہ ہی دیکھتا ہوں کیا بات ہے کہ تم ہمیشہ پریشان ہی پریشان نظر آتے ہو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انسان اور وہ مرد ہوں جو زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتا ہوں زمانے جاہلیت میں جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے میں بھی ان کے ساتھ بتوں کا پجاری تھا زمانے جاہلیت میں جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے قبر کی گود میں اتار دیا کرتے تھے میں بھی انہی کے طریقے پر گامزن تھا ایک مرتبہ ایسے ہوا اللہ کے رسول کے میں نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور میرے افسردہ اور غمزدہ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک اتنا بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے کہ اسلام لانے کے باوجود بھی مجھے ہمیشہ یہ خدشہ اور ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اس جرم کے پاداش میں مجھے پکڑ لے تو میں ہلاکت و تباہی کے نظر ہو جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کے بندے ذرا اس گناہ کے بارے میں مجھے بھی خبردار کرو اس گناہ کی حقیقت مجھے بھی بیان کرو کہ جس کی وجہ سے تم ہمیشہ افسردہ رہتے ہو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا واقعہ ہے کہ میری بیوی امید اسے آئی امید اسے آئی تو مجھے اس بات کا خدشہ اور ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں لڑکی جنم لے لیکن میرا یہ خدشہ میرا یہ ڈر ویسے ہی ظاہر ہوا جیسے مجھے ہوا کرتا تھا میرے گھر بچی پیدا ہو گئی اور مجھے عارسی محسوس ہونے لگی ماحول و معاشرے سے میں اپنا چہرہ چھپاتا ہوا پھرتا تھا میں اپنے ماحول و معاشرے سے ہمیشہ اپنا رخ لوگوں سے چھپائے ہوئے پھرتا تھا وہ بچی پروان چڑھتے چڑھتے چھ سال کی عمر کو پہنچ گئی ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ عار دلایا اور میں اس عار کو برداشت نہ کر سکا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے اپنی بچی کو تیار کرو اسے سوارو اس لیے کہ مجھے قریبی رشتہ دار کی پر جا کر ملاقات کرنی ہے اس کی ماں نے اس کی بچی کو بہت خوبصورت تحیقے سے سوارا خوبصورت لباس اور خوبصورت زیورات سے اسے ملبوس کیا وہ شخص کہتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھے نظر آ رہی تھی میں اس کو لے کر سہرہ کی طرف روان دوان ہو گیا اور چلتے چلتے ہمیں کوئے کے پاس پہنچ گئے جیسا ہی کوئے کے پاس پہنچ گئے میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا ابو جان تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو ابو جان لگتا ہے کہ تمہاری نیت میں کچھ کھوٹ ہے تمہاری نیت کچھ بدل رہی ہے ابو جان یاد رکھنا میں اپنی ماں کی امانت ہوں مجھے زائل و برباد نہ کرنا باہ کا دل جو کہ پتھر بن چکا تھا بیٹی کو کوئے میں جھاکنے کا حکم دیتا ہے اور جیسے ہی بیٹی کوئے میں جھاکتی ہے ایک دم سے کوئے کے اندر بیوی اپنی بیٹی کو ڈھکیل دیتا ہے اور وہ بیٹی چھلاتی کہتی ہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی قتل تری اے ابو جان اے ابو جان تم نے میرا خاتمہ کیا تم نے مجھے قتل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آنسو قطرے چہرے پر لٹپکتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں اے وہ شخص تُنہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رولا دیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا اے صحابی اے اللہ کے بندے سن لیں اگر زمانے جاہلیت میں کسی شخص سے انتقام لینے کا مجھے حکم دیا جائے زمانے جاہلیت کے کسی شخص سے بدلا لینے کا مجھے حکم دیا جائے تو میں تجھ سے اللہ کی رحمیں بدلا لوں گا لیکن الاسلام یہدیم ما کان قبلہ اسلام میں انسان داخل ہونے کے بعد اس کے سابقہ سب بنا معاف کر دیے جاتے ہیں بھائیو یہ تھا دور جاہلیت کا ایک نقشہ جو میں آپ کے سامنے رکھا اب اسلام کے طرف آئیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسکین عورت آتی ہے اس کے ساتھ دو بچیاں ہوتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بھوک کی شکایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی تلاشی لیتے ہیں کہ شاید کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں سارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد کچھ میسر نہ ہوا یہ اس نبی کے گھر کی حالت تھی جو نبی ہمارے اور آپ کے قائد اور رہنما مانے جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے گھر میں صرف ایک خجور میسر ہوا اور وہ خجور لے کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسکین عورت کو دے دیا اس مسکین عورت نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے کر کے اپنی دو بیٹیوں کو خجور باٹ دی اور اس میں سے اس عورت نے کچھ بھی نہ کھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معجرہ دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد گھر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری صورت حال سے آپ کو آگہ فرما دیا کہ ایسا ایسا میں نے معجرہ دیکھا ہے اور اس پر بڑا مجھے تعجب ہوا اس دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا بھائیو اسلام آنے کے بعد بیٹیوں کے متعلق انسان کو یہ تصبر دے دیا کہ اگر تم بیٹیوں کی صحیح انداز میں تربیت کر لے جاؤ تو یہی بیٹیا ہوتی ہے جو تمہیں جنب میں داخلے کا سبب بنتی ہے اور جہنم اور تمہارے درمیان آڑ بن جایا کرتی ہیں بھائیو قرآن المجید کے آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْقِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ هِنَاثَ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّقُ آسمان وزمین کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَ جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّقُورُ اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے مالا مال کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکیاں ملا کر دے دیتا ہے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے اولاد کی دولت سے محروم کر دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ یقیناً وہ جاننے والا اور ہر چیز پر قابل رہے اور جسے چاہتا ہے